اور چندر شکر آجاد اور ہنومان بینیوال کی پارٹی آرل پی کے بیچ گٹ بندن ہوا ہے چندر شکر آجاد اور آرل پی کی اس گٹ بندن کے بعد پہلی ریلی جیپور میں آیوجید کی گئی تھی یہ ریلی آرل پی کے شتاپنا دیوش کے موقع پر آیوجید کی گئی تھی اس ریلی میں چندر شکر آجاد نے بھی شمبودید کیا اور اس کے بعد آرل پی پر مکھ ہنومان بینیوال نے بھی شمبودید کیا لیکن اس جو ریلی ہے اس کے ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور خاص طور سے ہنمان بینیوال کو لے کر کئی سارے ویڈیو وائرل ہیں وہ ہو رہے ہیں جس کے اندر سوچل میڈیا پر الگ لگ پڑھتے گیریاں دی جا رہی ہیں لیکن ایک ویڈیو ہنمان بینیوال کو لے کر یہ وائرل ہو رہا ہے جو آپ اپنی سکرین پر اس وقت ہے وہ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ صاف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہنمان بینیوال جس سمیں منچ پر بھاسند دینے کے لیے آتے ہیں اسی سمیں آپ کو بتا دے کہ وہ منچ پر آتے ہی ان کے پاس ایک کاری کرتا آجاد سماج پارٹی کا نیلا پٹکہ لے کر آتے ہیں جو دوپٹہ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ہنمان بینیوال اپنی پارٹی کا دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کو بتا دے کہ آجاد سماج پارٹی کا یہ دوپٹہ دیتے ہیں تو ایک طریقے سے ان کا ہاو بھاو ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہ کافی آکرامت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کس طریقے سے آپ کو بتا دے گی حالانکہ انہوں نے کیا کچھ کہا اپنے پاس کہا نو سکھیوں کی فوج ہے نو سکھیوں کی فوج سے اپنے لڑائی جیتنے کے لیے چلیں ٹھیک ہے نا یہ منچ میں بھی آتے ہیں بھٹا یہ صرف فوٹو کھچانے کے لیے اور مائک پہ بھاشن دانے کے لیے ان کا کوئی کام نہیں جادہ ہے کہ جس طرح کیسے کریں ٹھیک ہے نا لیکن میری مجبوری میں سب کو ساتھ لے کے چلوں مجھے چلنا ہے کپتان کی جمع داری ہوتی ہے فوج مری ہوئی ہو تو اس کو بھی آگے کپتان لے جاتا ہے اب میرے آس پاس کی تو فوج ہے نا اس میں بھی زیادہ بھروسہ مات کرنا آپ نے یہ جان دکھنا جیوان کرنا کبھی بھی کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے مجھے سرک سکتا ہے وہ تو کافی زیادہ لاؤڈ یہاں گریلی کی پھیڑ دی تو کسی کو بھی نہیں سنائے دیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس کارکرتا کا یہ جنڈا ہے وہ واپس دے دیا اب آپ کو بتا دیں کہ سوسل میڈیا پر دو دھڑیں ایک دھڑا جو انمان بینیوال کی یہ والی تصویر ہے وہ وائرل کر رہے ہیں کہ پٹکا ڈالا ہوا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ انمان بینیوال کی اکاؤنٹ سے زاری کی گئی ہے یہ آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں جس میں آجاد سماعت پارٹی کا اور آرل پی دونوں کا جو گلے میں پٹا ہے وہ ڈالا ہوا ہے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پورے گھٹنا کرم کا جو مطلب کیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ انمان بینیوال نے قریب ایک گھنٹے سے بھی زیادہ سمیں کا باشن دیا انمان بینیوال جس سمیں باشن دینے آئے اسی سمیں ایک کارکرتا لے کر نیلا دوپٹا جو ہے آجاد سماعت پارٹی کا وہ لے کر آتا ہے وہ ڈالنے کے لئے کہتا ہے لیکن انمان بینیوال اسے منع کر دیتا ہے لیکن جو دوسری فوٹو آرہی ہے سامنے یہ آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں ہے کہ جب انمان بینیوال قریب قریب اپنا باشن ہے وہ شماعت کرنا پر آ چکے تھے یعنی کہ انمان بینیوال کا باشن شروع ہونے سے لے کر قریب ایک گھنٹہ اور شات منٹ تک آپ سنیں گے تب تک یہ پٹکا ان کے گلے میں نہیں ہے لیکن ایک گھنٹہ اور شات منٹ کا سمیں کے بعد انمان بینیوال اس پٹکے کو منگاتے ہیں یعنی اس دوپٹے کو منگاتے ہیں اور اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کارکرتا ہوں میں تھوڑی سی اتصا بھی یہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ویڈیو بھی ہم آپ کو اپنی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کل ملا کر بات صاف ہے کہ انمان بینیوال کی طرف سے پارٹی کا پٹکا ڈالا گیا تھا ایک طریقہ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف کی لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیلا پٹکا نہیں ڈالا تھا لیکن اس کی سچا یہ ہے کہ انمان بینیوال نے شروعات کے اندر یہ نیلا پٹکا نہیں ڈالا تھا لیکن باسن کے شروع ہونے کے بعد ایک گھنٹہ اور شات منٹ کا باسن جیسے ہی آپ کو بتا دے کہ انمان بینیوال اپنا باشن سمابت کرنے والے تھے کہ ان کا کچھ منٹ کا ہی باشن رہ گیا تھا ایک دو چار پانچ منٹ کا تب آپ کو بتا دے کہ انہوں نے یہ پٹا جو ہے گلے کے اندر ڈالا تھا اس معاملے پر آپ کی کیا پرتیگر ہے وہ کمیٹ